موسیقی ناظرین بریک سے پر بات ہوئی تھی ڈاکٹر انتصار برنی کے ساتھ میل انفرٹلٹی کے بارے میں آئیے پاتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہوئی تھی مردانہ بانچپن کے حوالے سے اور اس میں ہم تذکرہ کر رہے تھے ان وجوہات کا اور کس طرح سے ان سے بچا جائے اور کیا علاج تجویز کیا جاتا ہے اسی حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ جب اولاد ہو جاتی ہے جیسے آپ نے چھے بچوں کا تذکرہ کیا تو اس وقت میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ چھے بچوں کے بعد اولاد کی کیا ضرورت تو وہاں پر اس کا جو جواب ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ بہت سارے گھرانوں میں کافی زیادہ اولادیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ بیٹا نہیں ہو رہا اور اسی طرح سے شادیاں بھی دوسری ہو جاتی ہیں اس لیے کہ بیٹا نہیں ہو رہا تو میرے خیال سے ایک نعمت جب ملتی ہے تو انسان ہمیشہ سے ہری سواقع ہوا ہے تو اس کی ہرس بھی بڑھتی جاتی ہے وہ اس طرح نہیں تو اس طرح ہو یہ ہو تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ عورت اور مرد یا جنسی تفریق اولاد میں اگر بات کی جائے اس کی تو کون ذمہ دار ہوتا ہے عورت بیوی یا مرد دیکھیں جی قرآن میں واضح طور پر آیا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بیٹیاں اور جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے تو ذمہ داری والی بات تو یہ کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور اولاد ہونا ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور آپ نے بالکل درست سنوائے کہ چھے بچوں کے بعد وہ کیوں آتا ہے ایک تو کچھ کمیونٹیز میں یہ حال ہے کہ اگر ہر سال بچہ نہ ہو تو وہ عورت کو بھی تسلی نہیں ہوتی اور مرد بھی پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ میلی گو پھر بن جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ آنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جی بیٹا نہیں ہے اور میرے گھر میں تو بڑی قیامت ہے اور چھے بیٹیاں ہو گئی ہیں تو دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں ہے تو میلی ریزن یہی ہوتی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے اس موضوع کے حوالے سے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو جی جی میں بالکل اس آویڈنس کو عام کرنا چاہتا ہوں کہ ریپریکٹیو ہیلتھ کو بھی ہیلتھ کا پارٹ سمجھا جائے اور اگر کسی قسم کے بھی مسائل ہیں تو بیٹا ہو یا بیٹی ان کو ہیزٹیٹ نہیں کرنا چاہیے اپنے ماں باپ سے ڈسکس کرنے میں اور ماں باپ کو بھی تھوڑا اوپن مینڈڈ ہونا چاہیے اور ان کو گائیڈ کرنا چاہیے تاکہ فیچر میں ان کے لئے کوئی مسائل نہ کھڑے ہو تو بات کرنے میں کوئی ہرجننگ ہے بات نہ کرنے میں بڑا نقصان ہے روڑ صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کی ہیں میرے لئے ارداس کی بات ہے میں نے اپنا میسیج پہنچا ہے ناظرین آج کے موضوع کے حوالے سے دو باتیں بہت زیادہ حساس ہیں یا دو باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا پہلی تو یہ کہ جب بھی بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ حصہ جو مرد کی طرف سے جاتا ہے یا جیسے مرد کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کی پیدائش میں تو دیکھا جائے تو سچی بات یہ ہے کہ مرد ہی یہ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ ہونے والی اولاد بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی اسی طرح سے دوسرا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اپنی غلط فہمیوں کی یا نادا نستگی کی بنیاد پر ایسے لوگوں کے پاس علاج کروانے چلے جاتے ہیں جن کے پاس علاج تو نہیں ہوتا لیکن باتیں بہت ساری ہوتی ہیں ایسے میں یہ لوگ بہت سارا نفسیاتی نقصان اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ مالی نقصان بھی اٹھاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو کوشش یہ کیجئے کہ صحیح در کھٹ کھٹایا جائے جہاں سے آپ کو علاج مل سکے نہ کہ آپ کسی ایسے راستے پر نکل جائیں جو آپ کو گمراہی ملے جائے انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ